شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو عورت کی مکاری اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورتھب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ایک مولوی نے خطبے میں فرما ڈالا کہ عورت کے ایک ایک پال کے نیچے بیس بیس مکاریاں چھپی ہوتی ہیں اگدہاتی کے سان نے یہ سنا تو گھر میں آ کر اپنی اچھی بھلی بیوی کا سرگنجہ گھر ڈالا حالانکہ اس کی بیوی نے کبھی اوٹ پٹنگ فرمایش نہیں کی تھی فرشتہ صفت خاتون تھی خیر بیوی کو بہت دکھ ہو اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا شوہر بولا ارے نیک بخت وہ ہمارے مسجد کا مولوی ہے نا اس نے ایسی بات کہی تو میں نے سوچا تمہاری مکاری ختم کر دوں عورت بہت اداس ہوئی اور اپنے دل میں سوچا کہ اس بیوکوف کو اصل مکاری دکھانی پڑے گی اور شوہر سے بدلہ لینے کی دھان لی عورت اگلے روز بازار گئی اور تین کلو مچھلی خرید کر کھیتوں میں چلی گئی اور مچھلیاں کو کھیتوں میں جگہ جگہ مٹی میں دبا دیا اور ایک چھوٹی مچھلی کو دھاگا ڈال کر اپنے گلے میں ڈالا اور گربان میں چھوپال دیا اس کا شوہر جب کھیتوں میں پہنچ کر کام کرنے لگا تو اس کو جگہ جگہ سے مچھلیاں ملنا شروع ہوئی اس نے تمام مچھلیوں کو کٹھا کر کے تھیلی میں ڈالا اور گھر پہنچ کر بیوی کو تھما دیا کہ یہ لو آج مچھلی پکائیں گے بیوی نے کہا مچھلی کہاں سے اس ٹائم شوہر بولا کھیتوں میں ہاتھ لگی ہے بیوی نے اچھا کہہ کر مچھلی لے جا کر کہیں چھپا دی اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف ہو گئی کھانے کے ٹائم پر شوہر نے پوچھا کھانا لاؤ تو بیوی بولی گھن میں کچھ ہو تو پکاؤں گی نا شوہر نے گھرچ کا کہا اوہ میں مچھلی تو لایا تھا پکانے کے لئے بیوی بولی کون تھی مچھلی شوہر وہی جو میں نے کھتوں میں پکڑی تھی بیوی نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیتیا کہ جلدی آؤ میرا شوہر پاگل ہو گیا اس کے بھائی آئے تو پوچھا کیا ہوا تو بولی کل سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے مجھے گنجہ بھی کر ڈالا خیر یہ بات تو میں سہ گئی لیکن ابھی مجھے کہہ رہا ہے مچھلی پکاؤ حالانکہ گھر میں مچھلی ہے ہی نہیں اس کا شوہر بیوی کو ماننے کو لپکا لیکن بیوی کے بھائیوں نے پکڑ لیا تو شوہر بولا جھوٹ نہ بولو میں خود لے کر آیا تھا بیوی بولی چلو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں لیکن میرے بھائیوں اس سے یہ تو پوچھو مچھلی آئی کہاں سے شوہر بولا میں کھیتوں سے پکڑ کر لیا تھا بیوی بولی لو کھیتوں میں کہاں سے مچھلی آگئی شوہر بیوی کو ماننے کے لیے پھر آگے بڑھا لیکن اس کے بھائیوں نے اس کے شوہر کو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا بیوی نے گربان سے مچھلی نکال کر شوہر کو دکھائی اور اگدم سے گربان چھپا لیا شوہر چیت کر بولا وہ دیکھو مچھلی بیوی بولی یہ پاگل پن کا دورہ تو بڑھتا جا رہا ہے وہ کچھ دیر بعد پھر سے مچھلی مچھلی کرنے لگتا جو اس کو بیوی دکھا رہی تھی بھائیوں کو یقین ہو گیا تھا ان کے جیجہ پاگل ہو گئے ہیں اس لئے وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے اور بیوی اور شوہر حکیلے رہ گئے تو بیوی نے مسکرہ کر کہا یہ ہوتی ہے مکاری جو بالوں سے نہیں دماغ سے ہوتی ہے اب پاگل خانے جانا ہے یا معافی مانگو گے شوہر روتے ہوئے بولا میرے ماں باپ کی بھی توبہ جو آئندہ عورت ساتھ سے پنگا لیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا